بچے گھر کی رونک ہوتے ہیں اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو والدین بے چین اور پریشان ہو جاتے ہیں لیکن یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ والدین سہت اور حفظان سہت کے حوالے سے کتنی اویرنس رکھتے ہیں اور بچوں کی سہت کے حوالے سے کیا کیا احتیاطی تعدابیر کرنی چاہیے آئیے ہم آپ کو بچوں کے حوالے سے کچھ ٹپس بتاتے ہیں متوازن غزائیں بیلنس رائٹ اپنے بچوں کو متوازن غزہ فراہم کریں جس میں پھل، سبزیاں، اناج اور دودھ شامل ہو نیز، میٹھے مشوبات اور زیادہ نمکین کھانے پینے کی چیزوں سے دور رکھیں جسمانی سرگرمیاں بچے کی عمر کے مطابق باقاعدہ جسمانی سرگرمی کو فروغ دے سکرین ٹائم، ٹی وی اور کمپیٹرز کو محدود کریں اور ویڈیو گیمز کو کھیلنے ہی نہ دیں البتہ آؤٹڈور کھیلنے کی حوصلہ افزائی کریں مناسب نیند، ایڈیکویٹ سلیپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ اپنی ایج گروپ کے اعتبار سے ٹھیک نیند کریں وقت مناسب پر اسے صلاح دینے کا معمول بنائیں تاکہ اس کی نیند پوری ہو سکے حفظان صحت، ہائیجین اپنے بچوں کو حفظان صحت کے اچھے طریقے ضرور سکھائیں اور ان اصولوں پر عمل کرنے کی صورت میں بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کریں مثلاً بچوں کو ہاتھ دھونے، داتوں کی صفائی کرنے، ناکھن کٹنے صاف کپڑے پہننے، غسل کرنے کے حوالے سے تربیت دیں حفاظت، سیفٹی ہاتھ ساتھ سے بچنے کے لیے اپنے گھر کو چائلڈ پروف بنائیں عمر کے مطابق کار سیٹ اور سیٹ بیلٹ استعمال کریں اپنے بچے کو حفاظتی اصولوں کے بارے میں تعلیم دیں جیسا کہ سڑک پار کرنے سے پہلے دونوں طرف دیکھنا زیبرا کروسنگ سے کروس کرنا وغیرہ سہت کا باقاعدہ معاینہ بچوں کو چیک اپ کے لیے اتفال کے ماہر ڈاکٹر پیڈیٹریشن کے پاس باقاعدہ کی سے لے جانے کا شیڈیول بنائیں سہت کو خراب کرنے والے خدشات کو فوری طور پر حل کریں بیماری کا دورانیاں طویل نہ ہونے دیں بیماری کی تشخیص کے بعد علاج میں تاخیر ہرگز نہ کریں نقصان دی چیزوں کے سرعام استعمال سے گریز کریں آپ کے بچے آپ کی حرکات و سکنات کو دیکھتے ہیں اور آپ کے عمل کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ آپ بچوں کے سامنے سموکنگ غیرہ ہرگز نہ کریں بلکہ مشورہ ہے کہ سموکنگ سے اشتناہ بھی کریں یہ آپ کے لیے بھی اور آپ کے اولاد کے لیے بھی زہرے قاتل ہے لیکن ناظرین ہر بچہ منفرد ہوتا ہے اور انفرادی ضروریات مختلف ہو سکتی ہیں اب آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کے بچوں کو کس طرح اور کس حوالے سے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے اپنے بچوں کا خیال رکھیں یہ اللہ کی نعمت ہے بہترین تعلیم و تربیت یافتہ اور صحت مند اولاد آپ کے لیے بہترین اساسا بنے گی